پورنیا میں پتی نے اپنی پتنی کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی اس کے بعد خود بھی چاکو سے گلہ ریت کر آتما ہتیا کر لی گھٹنا کی جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچی پولس ٹیم نے مرتق پتی پتنی کے شاہوں کو قبضے میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا اور اپنی جانچ پڑھتا شروع کر دی ہے اس دوران پولس نے گھٹنا ستھال سے ایک چاکو بھی ورامت کیا ہے گھٹنا کے ہاتھ تھان اور شیطر کے ہاؤسنگ کالونی کی ہے مرتقہ پتنی کا نام چاندنی خاتون اور مرتق پتی کا نام نشر الدین خان ہے مرتق پتی پیشے سے پینٹر تھا گھٹنا کے سمبند میں مرتق یوک کے بڑا بھائی کمر الدین نے بتایا کہ ڈیر ورش پور و دونوں کے شادی دربھنگا جمالپور میں ہوئی تھی شادی کے بعد سب کچھ ٹھیک تھاک چل رہا تھا لیکن ادھر چھے مہینے سے اس کے بھائی اور پتنی کے بیچ اکثر جھگڑے ہوتے رہتے تھے عویت سمبند کو لے کر شکروار آدھی رات کو پتی پتنی میں لڑائی ہونے لگی روز کا لڑائی دیکھ کر ہم سب سو گئے تھے آدھی رات میں پہلے پتنی چاندنی خاتون کی گلہ دبا کر ہتیا کر دی گئی اس کے بعد خود بھی چاکو سے گلہ ریت کر آتما ہتیا کر لیا آتما ہتیا کے بعد گرنے کی آواز سن کر جب ہم لوگ اندر آئے تو دیکھا کہ پتنی بچھاون پر گری ہوئی ہے اور پتی نیچے میں گرا ہوا ہے آنال فانال میں دونوں کو علاج کے لیے پورنیا جی ایم سی اچھلایا گیا جان جانج کے دوران ڈاکٹروں نے امرت گھوشت کر دیا گھٹنا کے جانکاری ملتے ہی موقع پر پہنچی اس تھانیے پولیس ٹیم نے امرتک پتی پتنی کے شبوں کو قبضے میں لے کر خوست موٹم کے لیے بھیج دیا اور اپنی جانج پر تال شروع کر دی ہے مہی گھٹنا کو لے کر اس ڈی پیو نے بتایا کہ یوک نشے کا عادی تھا نشے میں ایسی گھٹنا کو انجام دیا فلحال پولیس ہر بندو پر جانج کر رہی گھٹنا دیر رات ہوئی ہے مطلب لمسام وہی 3 سے سارتین کے بچ میں 3 بجے لمسام بچے کا دنیا اپسی بیواد چل لیا تھا اپسی بیواد میں جو کی تنسر مرتا تھا سمجھا پھجا کے رکھے بیتے لیکن رات میں ایسا اچانک کر گیا کہ ایسا چیسی جا گیا کیا ہوئا؟ کیسے ہوتا؟ اپس میں ہی دوچیا جو کیا تو کیا گیا دونوں کون پتی پتنی ہے؟ دیر ساتھ ساتھ دی دیر ساتھ دی واجہ کیا تھا؟ واجہ وہی انتظر سکت عوید سمبند عوید سمبند پتی کو شکت پتنی کو پتنی کو پہلے گھوٹ اپنا گلا کا کے پتنی کو مارا؟ ہم کو نہیں پتا لیکن جب اندر کھولے گیٹ جب اس کو دیکھیں گیٹ پہ گیرا تب جب اس کو اٹھائیں اس کو بھی دیکھیں گا جب جھوڑا چکر چل لاتا دیکھیں گو بستر پہ بھائی گلا کاٹا ہوں گیٹ کے سامنے گیرا پتنی جب اس کو جا کے دیکھیں گو دیکھیں گو بستر سمتا ہو سمجھ گیا کتم ہے جب اس کو لیکے آئیں صدر لیکا آئیں صدر لیکے آئیں پتنی جب اس کو لیکے آئیں ہے ہے تو ہاؤسنگ بورڈ میں دونوں پتی پتنی آپس کا میٹر ہے تو دیکھتے ہیں کہ آپس میں ہاتھی آگوا ہم لوگ پس مارم کے لئے سوچنا ملائے کہ پتی پتنی لوگ رہتے تھے اس کے بغل میں اس کا بھائی بھی رہتا تھا رات کو آواز ہوئی تو اس کا بھائی دیکھا کہ دروازہ کے پاس ہڑانس آواز بھائی رہتا ہے اس کا بھائی جو ہے گلہ سکھن بارہ گیر گیا ہے اور اس کی بغل میں اس کی پتنی تھی چاندنی کماری وہ بھی مرت تھی اس کے بھی انجوری ہے شریر میں اور پتی پتنی میں برابر اکثر لڑائی ہوتا تھا اور یہ لڑکا جو تھا نصرود نے یہ سادھی کیا تھا لیکن یہ نشا کرتا تھا لڑتائی پتنی کو مار کے اتیج ہفیار سے اپنا گلہ کو سویں ہی کٹا ہے ابھی اس میں ایف ایسل کے ٹیم کو بھولا کے پورا انویسٹیجیشن کیا جائے گا اور جو بھی ساتھ شہ گھٹنا سر پر اس کو کلیکٹ کیا جا رہا ہے اور بستوی ستیتی کا پتا ہے لگا جا رہا ہے کہ کیا گھٹنا کے پیچھے کیا کارات ہے